بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مفتی عاظم مولانا مفتی منیبرمان صاحب نے ایک بیان دیا ایک کالم لکھا اس کالم میں اس نے کچھ باتیں کی کیا مفتی منیبرمان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ تحریک لبیق کی طرف تھا اگر تحریک لبیق کی طرف اشارہ تھا تو کیا تحریک لبیق کی تنقید بنتی ہے مفتی منیبرمان صاحب کی اوپر اس کی اوپر بات کریں گے کیا بات کی مفتی مزمان صاحب نے دوسرے نمبر پر ناظرین امریکہ نے ایک بیان دیا اور تحریک لبیک کا سب سے بڑا دشمن یعنی امریکہ اور پاکستان کی جتنی سیاسی لبرل جماعتیں ہیں ان کا سب سے بڑا حامی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک قبلہ ہے اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے اس کے ایک بیان نے پاکستان کے سیاسی لبرل جماعتیں کو بے نقاب کر دیا ان کی حقیقت پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دی اور تحریک لبیک کی اوپر جو بہت بڑا الزام تھا بہت بڑا الزام وہ الزام بے مناد اور جھوٹا ثابت ہوا کس سے امریکہ کے ایک بیان سے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ نے جو بیان دیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سندھ میں واقع ہوا تھا ڈاکٹر شاہ نواز جو ایک ملعوم تھا جس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اس ڈاکٹر شاہ نواز کے حق میں امریکہ کا ایک بیان آیا اچھا صرف وہ امریکہ نے ان کے حق میں بیان دیا ہوتا نا تو پھر اتنی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ پاکستان میں پیپل پارٹی پہو سی لیبرل سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ڈاکٹر شاہ نواز ہے اس نے کوئی گستاخی نہیں کیا ہے اس کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اگر صرف امریکہ یہ بیان دے دیتا کہ ہم ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی مضمت کرتے ہیں اظہاریں بلکہ تشویش کیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طریقہ لبیق کے اوپر جو بہت بڑا الزام تھا وہ بھی بے گناہ ثابت ہوا اور طریقہ لبیق جو اپنے مخالفین کے اوپر الزام لگا دیا ہے وہ بھی سچ ثابت ہو گیا امریکہ نے ناظرین کیا بیان دیا ہے کہ نئے ترجمان امریکہ محکمہ خارجہ ودانک پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان سمید دنیا بھر میں توہین مذہب کے قوانین کی یقصہ مخالفت کرتا ہے اب اس نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی توہین مذہب کے بلکہ دنیا میں جتنی توہین مذہب کے قوانین ہیں جیسا کہ پاکستان میں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شانواز کے جو قتل ہے اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیق والوں نے ایک بے گناہ ڈاکٹر کو قتل کیا پولیس والوں کی اوپر الزام ہے تحریک لبیق والوں نے پولیس والوں کا ساتھ دیا تو اب امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو توہین مذہب کا قوانین ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ گستاخ ہے اور توہین مذہب کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اب پاکستان میں جو نام نحاج سیاسی لبرل ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم توہین مذہب کے قوانین کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو توہین کرتا ہے اگر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو عدالتی کی طرف سے سزائے موت کا چانس ہوتے ہیں تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کیا جس طرح آسیہ ملونہ کے بعد ساکب نصار ملون نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آسیہ ملونہ نے گستاخی کی ہی نہیں یعنی کہ عوام سمجھے کہ جو 295 سی ہے توہین مذہب کا توہین رسالت کا یعنی کہ جو بھی قوانین آئے وہ اس کی حمیت کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں لہٰذا جو لوگ اس میں ملوث پہ جاتے ہیں تو وہ بے گناہ ہیں یہ ان کی بہت بڑی منافقت ہے اور جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں یا عدالت میں ان کی یعنی کہ پشت پنائی تحریک لبیک کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے تحریک لبیک والے اپنا سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں تو ناظرین امریکہ کے بیان سے الحمدللہ تحریک لبیک کی حقانیت ثابت ہوئی اور جو سیاسی لبرل جماعتیں ہیں ان کا جو منافقانہ روئیہ ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہوا گیا تو ناظرین مفتی منیبرمان صاحب کی اوپر بات کرتے ہیں کہ مفتی منیبرمان صاحب نے جو بیان دیا اس کی کیا اشارہ تحریک لبیک کی طرف تھا اگر تحریک لبیک کی طرف تھا تو کیا اس کی اوپر تنقید بنتی ہے یا نہیں بنتی ناظرین مفتی آزم صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نظام کے اندر ہیں تو کسی وقت تعداد کم ہونے کے باوجود آپ کی اہمیت غیر معمولی ہو سکتی ہے اور نظام سے بہر بہت بڑی حمایت عوامی حمایت کے باوجود آپ بے وقت گنتی میں نہیں آتے کیونکہ ہم ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر کام کر رہے ہیں نظام سے اقتدار کے وہ ایوان مراد ہے یعنی کہ اس نے نظام کا مطلب ہی بتا دیا کہ میں کس نظام کی بات کر رہا ہوں نظام سے مراد وہ اقتدار وہ ایوان ہیں جہاں ہمارے ملکی اور ملی امور کی اوپر فیصلے ہوتے ہیں مفتی ملی برمان صاحب ناظرین ایبیان جب مفتی ملی برمان صاحب کا آیا تو اس کی اوپر تحریک لبیک کے لوگ یعنی کہ تنقید کر رہے ہیں اس کو کوئی کہتے ہیں کہ یہ مولا فضل رمان بن گئے کوئی کہتے ہیں کہ یہ تقی عثمانی بن گیا یعنی کہ درباری مولا بن گیا یہ کس نظام کی بات کرتا ہے یہ جو سودی نظام ہے لا قانونیت ہے چوری ڈاکا دوخہ فریب تو کیا تحریک لبیک والے یا عوام اس نظام کو قبول کریں یعنی کہ مفتی ملی برمان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ تو واضح تحریک لبیک کی طرف تھا کیونکہ تحریک لبیک کی مقبولیت بہت زیادہ ہے لیکن پارلی مانے کوئی ممبر ان کے پاس نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے تو کم از کم اس کا اشارہ پورا تحریک لبیک کی طرف تھا لیکن جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے مفتی ملی برمان کا جو بیان آئے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مفتی ملی برمان کا بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جس نظام یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے اگر آپ اس نظام سے بہر آئے نظام سے بہر سے مراد کہ آپ کا پارلیمیٹ میں کوئی ممبر نہیں آئے آپ کی پارلیمیٹ میں کوئی حصیت نہیں آئے کوئی ووٹ نہیں آئے آپ کا پارلیمیٹ میں کوئی نمیندگی نہیں آئے آپ کی آپ باہر جتنی بھی بڑی جماعت ہوں گے تو اس کا وہ طاقت نہیں گنی جاتی کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمان میں ہوتے ہیں تو لہٰذا پارلیمان سے باہر آ کے آپ کی جتنی بھی طاقت ہے تو وہ طاقت تسلیم نہیں کی جاتی اگر آپ پارلیمان کے اندر آئیں تو تھوڑی بھی تعداد آپ کی آئے اگر دو سیٹی بھی آپ کے پاس ہے تین سیٹی بھی آئے جیسے ابھی لاست دنوں میں دیکھو تو مولا فضرمان کی کتنی امیت بھر گئی تھی تو پھر آپ کی طاقت بھی ہو سکتی ہے تو جو دوست اس کو اس نظریت سے دیکھ رہا ہے کہ مفتی مولا فضرمان صاحب اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس نظام کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس نظام کے ذریعے تحریک لبیق نے اپنے آپ کو سیاسی جماعت ریجسٹر کرایا اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نظام کو ہم نہیں مانتے نہ ماننا الگ بات ہے اور اس نظام میں جاک نظام کو درست کرنا یہ الگ بات ہے ایک آدمی ہے کہ جار میں اس نظام میں جانا بھی نہیں چاہتا میں اس نظام کو مانتے ہی نہیں ہوں میں اس بھی بغاوت کرتا ہوں اس میں جانے کا فیدہ بھی نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نظام صحیح نہیں آئے ہم مانتے ہیں یہ پاکستان کا نظام ہے یہ نظام صحیح نہیں آئے اگر ہم اس نظام کو درست کرنا ہے یا اس میں بہتری کرنی آئے تو ہم الیکشن میں جا کے ووٹ حاصل کر کے پارلیمنٹ میں جا کے ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو جو لوگ مخالفت کرنے ہیں جا تو وہ تحریک لبیق کی ایز سیاسی جماعت کی بھی مخالفت کریں کہ ہم تحریک لبیق کو سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتے تو پھر تو بات ٹھیک ہے مفتی محیبیوان صاحب کی اوپر تنقید بھی بنتی ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیق کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ایز سیاسی جماعت اور ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے تو پھر مفتی محیولوان صاحب کا جو بیان تھا وہ تحریک لبیک کے خلاف نہیں تھا بلکہ وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ جو چند دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ تحریک لبیک کو اپنا جو سیاسی پیلوہ ہے جو مذہبی اس کا نظریہ ہے اس کی اوپر تو تحریک لبیک کوئی کمپروائز کار بھی نہیں کر رہی اور کوئی گنجیش بھی باقی نہیں چھوڑ رہی اور اس میں وہ اپنا یعنی کہ ہر محاذ کی اوپر وہ کھڑے ہیں اور ان کو کامجابی مل رہی ہے لیکن جو ان کا سیاسی پیلوہ ہے سیاسی نظریہ ہے اس کی اوپر تحریک لبیک کو جس طرح کام کرنا چاہیے میرے خیال میں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی وہ اپنے کچھ نمیندے مقرر کر لے پانچوں دسوں جو سوشل میڈیا کیپا جیسا کہ دوسرے دن میں نے ویڈیو بنائی کہ جو راولپنڈی ڈیویجن کے جو امیر تھے اس نے آئینی ترمین کے حوالے سے کھل کر بات کی تھی تو اسی طرح تحریک لبیک کو ایک ایسا ونگ بنانا چاہیے جس کا مقصد صرف سیاسی بیانات سیاسی معلومات ملک کے جو سیاسی فیصلہ ہے اس کی اوپر نظر سانی کرے ان کو دیکھے اور پھر اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام عوام تک پنچا ہے تاکہ عوام جو ایک جمہوری کو سپورٹ کرتی ہے تحریک لبیک کو ایز جمہوریت کے طور پر پسند کرتی ہے سیاسی جمہوریت کا تو ان کو یہ معلوم پڑے کہ تحریک لبیک میں بھی ایسے لوگ ہیں تحریک لبیک میں بھی ایسی قابلیت ہے کہ وہ پاکستان میں سیاسی نظام بھی چلا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ناظرین کہ مفتی بنیویمان صاحب کے اس کالم کی اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ بے بنیاد ہو رہی ہے مفتی بنیویمان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کیا اس نے ایسا نہیں کہا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ اچھا نظام ہے یہ اسلامی نظام ہے اس میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کیا اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس موجودہ نظام میں طاقت شو کرنی ہے تو آپ نے نظام کے اندر رہ کے طاقت شو کر سکتے ہو اور آپ اپنا عملی کردار ادا کر سکتے ہو اس موجودہ نظام میں تبدیلی کے لیے بہتری کے لیے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر تنقید نہیں بن بردتی لیکن ہر آدمی آئے ہر آدمی کی اپنی سوچا ہے ہر آدمی کی اپنی رہا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس نظام سے بھی چھٹکارہ ملے گا ربی پر وزار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ